پروپیگنڈے کے معاملے میں آج بھی پی ٹی آئی بہت آگے روز نامہ جنگ کے کولم نگار سلیم صافی اپنے کولم شہباز شریف حکومت ناکام کیوں اس میں لکھتے ہیں کہ لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے کامیاب ترین قرار پانے والے میاں شہباز شریف معیشت پر کابو پانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ وہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے عمران خان کو لگام ڈال سکے جو بھوت سوار ہے وہ ان کا اپنا کارنامہ کم اور مخلود حکومت کی ناکامی کا نتیجہ زیادہ ہے سلیم صافی کی نظر میں اتحادی حکومت کی اب ترقار کردگی کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ حکومت جن لوگوں پر مشتمل ہیں ان کی آپس میں کوئی نظریاتی ہم آنگی نہیں ہے تضادات کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اب ایک طرف ولوچستان عوامی پارٹی اور دوسری طرف محسن داور اس حکومت کا حصہ ہے جبکہ یہ حکومت دو دین ارکان کی اکثریت کے بل پر قائم ہے ہر پارٹی اور ہر فرد وزیراعظم کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف کے یہاں وہ قوت فیصلہ نظر نہیں آتی جو بطور وزیراعلا پنجاب ان کے ہاں دیکھنے کو ملتی تھی ایک اور مسئلہ یہ درپیش ہے کہ حکومت کے زیادہ مزے پیپس پارٹی جے یو آئی ایف اور باپ وغیرہ لوٹ رہی ہیں لیکن حکومت اقدامات کا دفع صرف میاں شہباز شریف کی مسلم لیگ کو کرنا پڑتا ہے بلکہ پوری مسلم لیگ بھی ایک جیسی نظر نہیں آتی اور ایک دھڑا اس حکومت کا دفع کرتے ہوئے ہج کی چاہٹ کا شکار نظر آتا ہے انتہا دیکھ لیجئے کہ این پی اور جمہوری وطن پارٹی تو حکومت میں شامل نہیں لیکن دوسری طرف چودری شجاعت حسین کے گروپ کے دو افراد وفاقی وزیر ہیں حکومت سادی کے وقت زرداری صاحب نے اپنے لیے ایک ایک وزارت پر خوب لڑائی لڑی لیکن این پی جو ان کی دوستی میں پی ڈی ایم سے نکلی تھی ان کو حکومت میں زرداری صاحب نے کوئی حصہ نہیں دلوایا موجودہ حکومت کی ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ صوبائی حکومتیں ہیں خیبر پختونخواں اور پنجاب میں مخالف حکومتیں ہیں جبکہ سندھ اور بلوچستان میں اتحادیوں کی لیکن ان کی کارکردگی نہ کس نہیں بلکہ شرمناک ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات اور وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں لیکن لوگوں اور میڈیا کی نظر صرف وفاقی حکومت پر ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف عمران خان بھرپور سیاست کر رہے ہیں اور اب تو سب کو سیلاب کا بہانہ مل گیا ہے ناکامی کے ایک بڑی وجہ حکومتی صفوں میں یک سوئی کا فقدان ہے یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ حکومتی گند کا ٹوکرا اپنے سر لینے کا فیصلہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا تھا اگر نواز شریف کی مرضی نہ ہوتی تو شہباز شریف کبھی حکومت نہیں بنا سکتے تھے لیکن حکومت سنبھالنے کے بعد جب صورتحال کے اب طریقہ پتا چلا تو مسلم لیگ نون ڈاوہ ڈول ہو گئی حکومتی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریک لوگ اپنا کوئی مشترکہ اور متفقہ بیانیاں تشکیل دینے میں ناکام رہے جبکہ میڈیا مینجمنٹ اور پروپیگنڈے کے ماملے میں آج بھی پی ٹی اس سے بہت آگے ہے عمرانی سرکار کے مقابلے میں شہباز شریف بیورو کریسی سے بھی نسبتاً اچھا کام لے رہے ہیں لیکن کسی حکومت کی پشت پر جب تک مضبوط سیاست اور سیاسی آواز نہ ہو وہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے